اللہ اکبر شعبت بازیاں کرتب دکھانا اس سے لوگ بادشاہ کے موتقید ہوتے تھے اور بادشاہ کافر تھا تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں مر جاؤں گا تو آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی تو کوئی ایسا نوجوان چاہیے مجھے جس کو میں اپنا شاگرد بناوں اور یہ سارا علم اس کو سکھا دوں بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا تو کہ بھئی اس کو سکھاؤ وہ نوجوان جب اپنے گھر سے چلتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا یہ وہ دور تھا جب عیسائی مذہب برحق تھا اسلام ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سا مذہب برحق تھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا حضرت عیسی علیہ السلام کا دین تو وہ نوجوان آیا کرتا جادو گھر کے پاس راستے میں راہب کا گھر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا راہب کس کی باتیں کرتا تھا اللہ کی راہب کے پاس سے اٹھ کے جاتا پھر جادو گھر کے پاس جا کے بیٹھتا وہ آپسی میں پھر راہب کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا تو راہب کے پاس ایک سفر میں دو دفع اور جادو گھر کے پاس بولو بھائی ایک دفع تو رنگ کس کا چڑھنا تھا راہب اس سے کیا پتہ چلا گے بھائی اپنے بچوں کو انسان کا بچہ اگر بنانا ہے تو ٹی وی کے پاس کم بٹھاؤ علماء کے پاس زیادہ بٹھاؤ جتنی دیر وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے نا اس سے زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ تو وہ جو جادو گھر تھا نا اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں تو وہ بچارہ گڑمیڈ ہو گیا میں کروں کیا ایک دن ایسا ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اجدہہ جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا اجدہ ہے تو اب ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں پورے پورے انسانوں کو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں ثابت نگل لیتے ہیں تو اب یہ کھڑا ہوئے نوجوان یہ بھی کھڑا ہو گیا یہ کیا مسئلہ ہے بھئی اس نے ایک پتھر اٹھایا ظاہر اجدہے پتھر سے نہیں مرتے اتنا بڑا اجدہہ اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے گا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اجدہے کو تُو ہلاک کر دے ایک نشانی مجھے دکھا دے یہ کہہ کہ اس نے پتھر مارا اور وہ اجدہہ ہلاک ہو گیا اب یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی جب اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کسی کو دکھاتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اسی حساب سے لیتے ہیں اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ یہ بہتر ہے اللہ سے ایسی نشانیاں مت مانگا کرو کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جس نے گناہ کیا ان کو قتل کرو جن سے گناہ ہوا وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے تو توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں جبکہ امت مسلمہ کے بارے میں کیا قانون ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے چھپکے سے جا کے اللہ کے سامنے دو آنسو بہاؤ مافی مانگو تو بس ماف کر دیں گے ہم بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نراللہ جہرتن ہم اس وقت تک اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو جیسے ان کا اللہ پر ایمان کا میار بہت اونچا تھا تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا میار بھی بہت اونچا تھا کہ تم بغیر دیکھے نہیں مانتے تو ہم بھی تمہارے اخلاص کا امتحان لیں گے کہ اگر تم توبہ میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو تو ہم مان جائیں گے دل سے توبہ کر رہے ہو اس امت میں صحابہ اکرام ہم نے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے نبی ہم اس قرآن پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو کہا غیب پر ایمان لے آئے اور ہم بھی غیب پر ایمان لائے ہیں تو اللہ نے کہا کہ جب تم غیب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری توبہ بھی غیب کے پردوں سے ہی قبول ہے اس کے لئے دلیل نہیں چاہیے مجھے بس تو اس لئے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو جب کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے پھر تو اس نوجوان نے جب وہ پتھر مارا ہے تو وہ اجدہا حلاق ہو گیا بیسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے تو یہ اور مضبوط نشانی اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا یعنی اس کی ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی پیدائشی کوئی گنجہ ہو اللہ نہ کرے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال بولو نا بھائی دیکھو پیدائشی گنجہ ہونا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن جب اللہ نے بال دے دیا تو پھر ٹینڈ کر آگے رکھنا چوبیس گھنٹے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی نا اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ کو ویسے ہی سر کو ٹھنڈا رکھنے کا شوق ہے تو آپ ٹینڈ کرائیں مگر یہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے ٹینڈ کرانا آزمائش ہے اگر اس پہ کچھ لکھنا ہے آپ نے کہ میں گم جاؤں تو پھر یہ میرے نمبر پلیٹ دیکھ لو اور شناختی کا نمبر پھر تو بھی ٹھیک ہے بلا وجہ خامخہ میں ٹینڈ کر آکے رکھنا اللہ نے بال دیئے زینت کے لئے اور ٹینڈے منڈے گھومنا تو اچھا کام نہیں ہے دینداروں کو زینت کی فکر دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں تو جب اچھے لگیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے اس کا ایک اثر پڑتا ہے اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جب ان کے پاس بیٹھیں تو لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل ہو لوگ ان سے سیکھیں تو شکل تو اللہ نے جس کی جیسی مرضی بنا دی مگر کچھ اپنا بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے حجیب حجیب سے دینداروں کو دیکھیں حجیب حجیب سے بنے میں گھوم رہے ہوتا ہے زارمن یوں لٹک رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے اور وہ ایک صاحب نے پوچھا ہی ان کا زارمن اتنا کیوں لٹکتا ہے کہ انہیں سیدھے ہیں بہت نیک ہیں اتنے سیدھے ہیں کہ زارمن لٹک رہا ہے چلو غلطی سے تو ہر آدمی کا ایسے ہو سکتا ہے جان بوچ کر تو اس لئے بلا ضرورت ٹنڈ نہ کرایا کریں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات اس کو دین نہ سمجھیں کم از کم کوئی اسلام میں ایسا کوئی ٹنڈ کرانا کوئی عبادت نہیں ہے تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال لوگاتے تو ایسے اس کی ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں اب جب پبلک کو پتا چلے وہ روحانی علاج والا نہیں تھا یاد رکھو روحانی علاج والوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کئی آپ کو پتا چلے وہاں بابا بیٹھے ہیں وہ یہ کرتے ہیں نہیں جانے کی ضرورت اللو بنا رہے ہیں لوگوں کو تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے تو اس کا تو استاز بھی یہ کام نہیں کرتا تھا یہ اپنے استاز سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گیا واہ بھئی واہ اب آئے گا مزہ بادشاہ نے اس کو بلایا یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑا نوائے وقت میں مضمون آئے تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھئی یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنائے کہ تم تو اپنے استاز سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے یہ جو نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو بینائی میں لاتا ہی نہیں ہوں بینائی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہاتھ میرا استعمال ہوتا ہے کام کون کرتا ہے اللہ ورنہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کی بینائی لوٹا دوں بادشاہ نے لگائے چترول پہلے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بتا کہ تجھے یہ اللہ اور کلمہ اور یہ اسلام اور یہ عیسائیت یہ سکھایا کس نے اچھا راہب نے کہا اس نوجوان کو کہا تھا کہ اگر تم کبھی پکڑے جاؤ تو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا یا یہ دین سکھایا ہے ورنہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو نوجوان نے نہیں بتایا لیکن نوجوان کو اتنا ٹورچر کیا اتنا ٹورچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ بتانے پر مجبور ہو گیا بہت زیادہ جب جسمانی حضیت دی جاتی ہے وہ پھر ناممکن ہو جاتا ہے وہ بھی انسان تھا بہرحال تو بادشاہ نے راہب کو پکڑ کے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی شہید ہو گیا کتنا مبارک راہب ہوگا جس کا حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے تو اور اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو بادشاہ نے کہا کہ لوگوں سے کہا اپنے درباریوں سے کہ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ اور نیچے کھائی دکھاؤ اس کو اس کو ڈڑاؤ ٹھیک ہے نا اور اس سے کہو کہ یہ عیسائیت چھوڑ دے نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں یہاں سے گرا کے ہلاک کر دیں گے تو اس کو لے گا اس نے کہا ہلاک کر دو میں تو عیسائیت نہیں چھوڑنے والا تو اللہ کی قدرت کیا ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ ایسا کچھ زلزلہ آیا وہ سارے مر گئے اور یہ بچ گیا اکیلا واپس آ گیا تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اچھا اب یہ خبریں لوگوں میں مشہور ہونا شروع کیونکہ ایک نوجوان ہے وہ اس طرح کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مشہور کر رہے ہیں تاکہ اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی خبر کہ یہ تو آنکھوں پہ ہاتھ لگائے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے تو سب کو یہی کہتا بھئی میں یہ نہیں کر رہا اللہ پر ایمان لے کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا یہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر رہا ہوں تو اب اس کے یہ واقعہ بھی مشہور ہونے شروع ہو گئے بھئی پہاڑ سے گر آیا نہیں مر رہا تو اس کو سمندر میں لے کر گئے بیچ سمندر میں بادشاہ نے کہا اس کو غرق کر دینا اگر یہ ایمان نہ لے کر آیا تو در آیا نہیں یعنی سوری ایمان نہ چھوڑے اگر یہ در آیا وہی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر تو وہ کشتی اُلڑ گئی سارے مر گئے اس کو اللہ نے بچا لیا یہ پھر واپس لوٹ آیا کشتی اُلڑ گئی یا کیا ہوا مجھے پوری تفصیل جتنی حدیث میں ملتی ہے بس یہ کہ وہ وہ غرق ہو گئی یہ بچ گیا تو جب یہ واپس آیا تو جب بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کہ بھئی یہ اچھا لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش یعنی قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں گا اب مجھے ایک بات بتائیے کبھی کوئی کسی کو اپنے قتل کرنے کے طریقے خود بھی بتاتا ہے آپ لوگ کیا بتاتے ہیں شاید ہیں بھئی کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے مارو میں اس طرح سے مروں گا اس طرح سے نہیں مروں گا میں میں بڑا ڈھیٹ ہوں اس طریقے سے نہیں مرتا بھئی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو قتل کرنے کے تمام حربیں استعمال کیے اور تمام حربوں میں وہ بادشاہ ناکام ہو گیا تو نوجوان بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا تو میں آپ حضرات سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ دوسرے کو خود سکھا رہا ہو ہاں جن کا خودکشی کا پروگرام ہو وہ بتاتے ہیں خودکشی کا ارادہ ہو وہ بتاتے ہیں کہ ایسے مارو مجھے اکثر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں خود ہی کر لیتے ہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں آپ مجھے یوں کر کے مار دو تو آپ مارو گے آپ بولو گے یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں بھئی کیا خیال ہے ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا آپ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا ابھی رمضان میں ایک ہفتہ باقی ہے ہفتے کا یا اتوار کا روزہ ہے پھر تو ابھی باقی ہے تھوڑا سا توانائی جمع کریں آپ لوگ تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرو اور اس طریقے سے مارو خودکشی کرنے والے کرتے ہیں یہ کام خودکشی کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ طریقے بتاتے ہیں ویب سائٹس میں طریقے سکھائے جاتے ہیں خودکشی کرنے کے ایسی ویب سائٹس ہیں دنیا میں لیکن یہ نوجوان تو خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربیں استعمال کر لیے ناکام ہو گیا مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور بادشاہ خدا نہیں ہے بادشاہ معبود نہیں ہے تو لوگ ایمان لے آئیں گے تو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے بات آگئی سمجھ میں کہ نہیں آئی یہ نوجوان کیا کرنا چاہ رہا ہے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکھٹا کیا جائے بادشاہ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بند کمرے میں قتل مت کرو اس لیے کہ بند کمرے میں جب مارا جائے گا تو خبر جو لیک آؤٹ ہوگی اس میں غلطی بھی ہو سکتی بادشاہ اللہ کا نام لے کے مارے گا مگر بعد میں کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے تو کسی کو نہیں بتا ہوتا خبر متواتر وہ غلط نہیں ہو سکتی متواتر خبریں کبھی بھی غلط یہ خوب یاد رکھو ایک اہم مسئلہ یہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں یہ جو ہم کسی کو خبر دیتے ہیں نا خبر یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی کیا خیال ہے جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خبر کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہماری شریعت اس ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے آئے تھے کیا خیال ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ کرنے کا ہمیں حکم دیا کیا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں آری بات ہمیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کہا ہمیں خبر ملی کہ نبی نے یہ کرنے کا نہیں کہا یعنی یہ نہیں کرنے کا کہا تو ہمارا پورا دین الف سے لے یا تک اے سے لے زی تک وہ کس پر چل رہا ہے بولو نا بھائی خبروں پر خبروں پر اب خبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بنیادی گمراہی آج کل پروفیسر لوگ پھیلا رہے ہیں وہ یہاں سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں خبروں کی اقسام نہیں پتا ان کو اسی سے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں بہت اہم مضمون ہے جو اس وقت اللہ نے دل میں ڈال دیا اور اس کی بنیاد کہاں سے نگلتی ہے کہ اس نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ کھلے عام بھرے مجمع میں مجھے قتل کیا جائے اللہ کا نام لے کے بند کمرے میں نہیں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں چار آدمیوں کے سامنے چار گواہ رہیں گے یہ بہت مشکل ہے تھوڑا سا بھائی گردن تو ہلاو ویسے ہی ہلا دیں جھوٹی موٹی کی بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں کہ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی موٹی میں بعض دفعہ گردن ہلا دیتا سچی موچی میں نہیں ہلتا تو جھوٹی موٹی کا ہلا دیا کریں تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی آبادی عیسائی یہودی اور مسلمانوں کیے جو اللہ کو اور پیغمبروں کو مانتے ہیں اتنی بڑی آبادی اگر جھوٹے نبیوں کو مانتی بھی آئی ہے اگر تو یہ بات کھوبری میں آنے والی نہیں ہے کھوبری نہیں مانتی اس بات یہ تمام لوگ پیغمبروں کے سلسلے کو مانتے اور دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے صرف عیسائی اور مسلمانوں کو ملا دیا جائے اگر تو یہ جو ایثیس کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا تو یہ کیسے لاکھوں لوگوں تک کیسے ان کی تعلیمات پہنچی ہیں اور کسی نہ کسی درجہ میں یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو بقاعدہ فالو کرنے اس کا مطلب ہوا کہ موسی نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے عیسی نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے اور ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ ساری اچھی تعلیمات ہیں کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں جو غلط ہو بلکل سو فیصد غلط ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جھوٹا نبی دنیا میں آئے اور لوگوں کو اچھی چیزوں کو پر ڈال کے چلا جائے ایک صاحب مجھے لہور میں ملے کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے کہ یہ جو ماز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تھے نا یہ ماز اللہ نقل قفر جادو گھر تھے انہوں نے جادو کے زور سے پوری دنیا کو یوں کی آئے میں نے کہا کسی جادو گھر کی تعلیمات میں جمعہ کی نماز آئے رمضان کا روزہ آئے گا ماباب کے ساتھ حسن سلوک آئے گا ساری دنیا میں مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کیوں کس نے حکم دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ نے کیا عقل مانتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جادو گھر کو فالو کر جمعہ کی خدمت کریں دنیا میں کوئی ایک جادو گھر دکھاؤ جس کو فالو کرنے والوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہو کوئی ایک دکھا دو بھائی نہیں یار یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی ایتھی اس کی زمن میں کہا سے آئے گی بھائی نماز پڑھ لیا کریں روز رکھ لیا کریں اتنا کافی ہے پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے تو خیر اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں کیا کہنا چاہ رہوں ابھی تو میں نے ساشا پیش کیا ہے پیکنگ پھل بعد میں آئے گی تو وہ جو جادوگر تھا نا وہ جو نوجوان تھا اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جمع غفیر کا انتظام کیوں کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں چار آدمیوں کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پبلک بولے باشا جھوٹ موٹ بول دے کہ یہ تو کوئی نہیں تھا کوئی اللہ کا نام نہیں لیا تو جب پورا شہر اکھٹا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگایا یہ جناب گرائے پورے شہر نے بیق زبان ہو کے کلمہ پڑھنا شروع سارے مسلمان ہو گئے جو اس وقت عیسائی مذہب برک تھا سب اللہ کی دعوت اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا سارے مسلمان ہو گئے آپ کو پتہ ہے جو حکومتی پٹھو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وہ نہیں ہلتے چاہے کچھ بھی ہو جائے جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں خاص بہت کم ان میں لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے اس کے خاص لوگ تھے جو اور وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے اب ایک حل ہے کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے دین برحق سے دور کرو اور اس کا طریقہ یہ کہ شہر میں جگہ خندقیں کھوڑی جائیں ہر گلی میں ہر محلے میں خندقیں کھوڑ کے اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں آگ جلائی جائے اور پھر ایک ایک کو پگڑ کے اس آگ میں جھوکا جائے تو جو اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائے نے ارشاد فرمایا کہ تین بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے اور ایک وہ جس پر وہ ایک بزرگ تھے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ماں نے ان کو پکارا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے تو آزمائش میں آگئے نا اللہ میں نماز توڑ کے جواب دوں تو تیرہ حق آیا ہوتا ہے اور نماز نہ توڑوں تو ماں کہا تو اسی کشم کشم میں تھے کہ ماں نے بدعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تحمت لگے تو یہی ہوا ہے کہ وہ پھر چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زینہ کیا بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت شادی شدہ تھی نہیں لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے تو اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس راہب پر ڈال دی ایک بزرگ اپنے جھوپڑی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا اس پر اس کے پانی سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا بلکہ مجھے فلاں کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا تو یہ کرامت اس راہب کی ظاہر ہوئی تو اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی بھی لگی اس کو اسی حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ماں پکارے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دینی چاہیے تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بچہ بھی ماں کی گود میں بولا تو خیر جب لوگوں نے کہ راہب بڑھنے نیک آدمی ہے بچے سے لگوائی دلوارے تو اس راہب کو دوبارہ پروٹوکول دیا گیا اور اس سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیں گے اس نے کہا نہیں بھائی وہ مٹی کا گھروندہ بنا دو میرے لئے اب عبادت ہی کرنی ہے تو سونے محل کا کیا کرنا تو یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولا ایک عیس علیہ السلام اور ایک تیسرا ایک اس واقعے میں تو نبی صلی اللہ علیہ 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 پیتا بچہ تھا اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آرہ تھا یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا وہ بچہ باقی لوگ تو گر رہے تھے ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا اس بچے نے قربانی یا سی دی تھی نوجوان نے تو وہ بچہ ماں ہچکے چاہ رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور ایک طرف ہی آگ ہے اور پھر بچے بیتر سارا تھا اس کو بچے کو کیسے میں ڈالوں تو نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی تو جب کر دیا تو غالب آگیا بادشاہ ہلاک ہو گئے تو اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے جو کفر میں تھے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہو گئے تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا اور دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا اس لئے کہ وہ تو باغات میں چلے گئے اور جو بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائیں تھی اور اس کے جو فوجی لوگ لوگوں کو پگڑ کے خندقوں میں ڈال رہے تھے وہ اصل میں آگ میں ہیں تو آگ کے مستحق یہ لوگ ہوئے وہ نہیں ہوئے اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی ایک اسباق دو ملیں گے وہ تم انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خبر متواتر کا انکار ممکن نہیں ہوتا نوجوان نے جم غفید اس لئے بلایا تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے انکار نہ کر سکے وہ جماعت المسلمین کو جانتا تھا شاید پیدا ہوں گے یہ بھی نہیں ایسا بھی نہیں اس نے پہلے سے انظام کیا متواتر موسیقی